اسلام علیکم and welcome back to my channel آپ لوگ بولیں گے کہ کہاں سے میں بلوک کر رہی ہوں تو میں آئی ہوئی ہوں بچوں کے انوال ڈے کے لیے آڈیٹوریوم میں جہاں ان کو ڈروپ کرنا تھا تو یہاں پہ سارے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں آٹھ بجرے کا ٹائم تھا صبح میں بھی کریکٹ ٹائم پہ پہنچ گئی تھی بچوں کو لے کر اور یہ دیکھیں صبح صبح کا ٹائم میں سارے پیرنٹس ہے بچوں کو ہینڈ اوور کر دیا تھا اب ہم اس کے بعد جائیں گے آڈیٹوریوم کے اندر یہ دیکھیں ہم آگئے ہیں یہاں اندر اور یہاں پر سب ٹیچر وغیرہ پیرنٹس وغیرہ سب آئی رہے تھے اور شروع ہو چکا تھا فنکشن اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنا اچھا سیٹ اپ کیا ہوا تھا اور یہ ہیں بچے جن کی پریکٹس ابھی چل رہی تھی پریکٹس میں مطلب ان کو سیٹنگ کر رہے تھے ان کا سیٹ کیسے کھڑے ہونا ہے کیا کرنا ہے تو سٹارٹنگ ان کا بس اس طرح سے کر رہے تھے پیرنٹس یہاں پر ابھی بھی آ رہے ہیں تو بس یہ ہو رہا تھا کچھ نو بجے کا ٹائم اور یہ ہو رہا تھا شروع ہونے ہی والا تھا یہاں پر بچوں کو بھی کھڑا کر دیا اور یہ سٹارٹ ہونے والا ہے یہاں دیکھیں یہ آر چکی ہے ماریا سب سے پہلے تو نہیں لیکن مشکہ اور ماریا میں ماریا کا پہلے تھا تو یہاں پر یہ ماریا کا ہے اور آپ لوگ دیکھیں موسیقی 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 پات چابیا دیتا آپ تو اپنے سپنوں کی دنیا میں کھو گئے کسی نے یہ تک نہیں دیکھا سپنے کے ساتھ ساتھ پانچ اور چابیا چاہیے بس لگے گھمانے اور ہم مجھے فرود کا ریدل دے رہے ہو ہیس رائے وی اوورلوکڈ اٹ امکل ام سوری کیا دیو پلیز گیمی نوز فائیب کیز واہ رے انسان چابیا تیری ہی جیب میں اور مجھ سے مانگ رہے فرود گئے گا امکل ایڈونٹ ایڈیو رہا پلیز جلسل ایڈونٹ 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 رہے ہیں تھا ایڈونٹ اس لوڈیو اٹھا چلسل آشتا أبم احسنت صحی اللہ احسنت شکاہ آشتا شکاہ آنäll شکاہ اب شکاہ تو موسیقی 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 پیسٹ جو میں نے ابھی پیسا ہے فریش اور تھوڑا سے میں بچا کے رکھوں گے خورما جب پکائیں گے اس کے لئے تو دال میں میں نے اٹلیس 2 ٹی سپون ادر کلیسیم کا پیسٹ ڈالا ہے اب اس میں جائیں گے کچھ مسالے جیسے کہ نمک تو جائے گا ہی جائے گا تو نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں ڈالوں گی ڈھائی چمچ اور اس کے بعد میں ہاں پر ڈالوں گی دھنیا پاورڈر ایک دو ہلدی میں نہیں ڈالتی ہوں آپ چاہو تو ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے گرم مسالہ پاورڈر دو چمچ میٹ مسالہ ایک چمچ زیڑا پاورڈر ایک چمچ لال مرچ پاورڈر آپ اپنے انو سار ڈال سکتے ہیں میں ہاں پر تین چمچ میں ڈھائی چمچ ڈالوں گی کیونکہ ابھی کورما بھی پکائیں گے تو اس میں بھی جائے گا اور یہ سب ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے اور بس اس کو میں اب گرنے کے لئے رکھ دوں گی اس میں میں نے ساری ڈالیں ڈال دی ہے اور دلیا والیا سب ڈال دیا ہے چھلکے والے ڈال ہری ڈال جتنی بھی ڈالیں ہوتی ہیں سب اس میں ڈالی ہیں چاول اور دلیا ڈالا ہے اور یہ سب مسالے ڈال کے اس کو مکس کر کے آپ نمک چکھلی جیگا نمک اگر آپ کو کم لگے تو اور ڈال دی جیگا باقی کورما ہم الگ پکائیں گے تو اس کے لئے ساپ سے بھی آپ مسالے ڈالیے گا تو بس اب اس کو میں ٹوینٹی وینٹس کے لئے بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی تو یہاں پر ڈال جو ہے میری بہت اچھے سے بن چکی ہے یہ دیکھیں سٹیم نکل رہی ہے اور اس کو میں نے ٹرانسفر کر لیا ہے ایک بہت بڑے سے بھگونے میں یہ دیکھیں اس طرح کی ڈال ساری مکس ڈال اور ساری ڈالیں گل چکی ہیں اپنی گاڑیاں بھی میں نے رکھی ہے اور اب میں چڑھانے والی ہوں کورما جیسے میں بناتی ہوں ویسے ہی بناوں گی کورما پیاز فرائے کروں گی فرائے کر کے پیاز کو نکال لوں گی باہر اور پھر اسی تیل میں اردرکلیسن کا پیسٹ اپنا گوشت جو بھی میٹ رہتا ہے وہ ڈال کے دہی ڈال کے دہی زیادہ ڈالے گا کیونکہ پیاز بھی زیادہ ہے لائل میچ پاوڈر نمک ہلدی میں نہیں ڈالتی ہوں لائل میچ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر زیرا پاوڈر میٹ مسالہ پاوڈر یہ سب ڈال کے ہم بوائل کر دیں گے اس کو بھی اچھا پندرہ سے بیس منٹ کوئی بات نہیں گوشت گل جائے گا وہ ہی چاہیے گلاوہ گوشت اور اس کے بعد جو پیاز میں نے بریانی کر کے نکالے تھے اس کو میں پیس لوں گی پیس کے میں ڈال دوں گی تو آپ میرے بلوگ میں پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں کورمے کی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی بہت بار تو وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کورمہ کیسے پکانا ہے اور جب وہ پک جائے گا تو بس اس میں ڈالوں گی میں اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ چاہو تو اس کو اس طرح سے میچ کر سکتے ہیں کئی لوگ مکسی میں پیس کے میٹ کو ڈالتے ہیں اس میں وہ بھی اچھا لگتا ہے وہ حلیم کہلاتا ہے تو مکسی میں پورا اس کو گرائن کر کے اچھے سے پیس کے اس میں ڈالیں گے شوربے کے ساتھ کورمہ تو وہ ہمارا کہلائے گا حلیم کھچڑا کہلاتا ہے جو بڑے بڑے پیسیز آتے ہیں اس کے اندر اس کو ہم کھچڑا کہتے ہیں تو اب ہی میرا کام ختم ہوا ہے ختم کا مطلب کی میں نے کورمہ چڑھا دیا ہے اب کورمے کو اس دال میں مکس کرنی ہے باقی سب کچھ کر لیا ہے میں نے دھنیا پودینہ اوپر سے بریان کر کے جو ہم لوگ اس میں پیاز ڈالتے ہیں وہ نیمبو وغیرہ سب کٹ کر کے رکھ دیا ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے سوہ دس سوہ دس بجے میرا سارا کام ہوا ہے بیچ میں میری فرینڈ بھی آ گئی تھی تو پھر ہم لوگ بیٹھ کے باتات کہتے ہیں چائے وائے پی تو اس میں ٹائم تھوڑا سا چلا گیا ویسے بھی اس ٹائم پہ میں چائے وغیرہ ہی پیری تھی اس ٹائم دل بھی نہیں چاہا تھا پکانے کا تو خیر فائنلی پک چکا ہے آج تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں میں صبح اٹھے تھے صبح اٹھ کے بچوں کو تیار کیا کانسٹیم پہناہ کی لے کے جانا تھا تو ان کا میک اپ ویک اپ کیا سب کیا انہوں نے کچھ ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے صرف چائے پی تھی بسکٹ وغیرہ میں نے رکھ لیا تا ساتھ میں اور وہاں میں پہنچ گئی تھی auditorium میں دس بجے آٹھ بجے ان کا فنکشن تھا وہ شروع ہونے والا تھا ساڑھے نو سے تو ساڑھے نو سے ہوتے 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 I think گیارہ بجے سے سب کی بچوں کی شروع ہوئے پروگرام بہت اچھے سے ہو گیا تھا وہ ایک بجے ختم ہوا ایک بجے وہاں سے نکلی میں گھر میں آئی دو بجے دو بجے آکے بچوں کو بھوک لگی بھی تھی تو اچھا ہوا کل میں نے انڈا بریانی بنا لی تھی تو وہ بچ گئی تھی اسی پرپس سے بنائی تھی میں نے تو بچوں نے کھانا وانا کھا لیا میں نے کھانا کھا لیا پھر یہ اٹھے پھر ان کو کھانا دیا چائے وائے بنائی پھر یہ تیار ہوئے آفس کے لئے یہ نکلے پانچ بجے پھر آپ سے تو میں ملی تھی پانچ بجے بچوں کو پکیا اور پھر وہاں سے میں گئی تھی سب لے کے آنے کے لئے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سے آپ کے سامنے ہوں میں تو بس اور ابھی تک میں نے جو کل کا ویڈیو ہے وہ بھی میں نے ایڈٹ نہیں کیا تو آج آپ کو بہت ہی لیٹ نائٹ ملنے والا ہے وہ ویڈیو ایکچلی اس میں نے کیا ہوا میں صبح ہی کرتی میں میں مطلب وائس آور ہو ہی نہیں پایا تو اب میں سوچ ہوں ابھی بیٹھی ہوں ابھی جب وائس آور کر کے فٹا فٹ سے ایڈٹ کر کے میں بھی پوست کر دوں تو آپ لوگوں نے اب تک دیکھی لیا ہوگا میں نے وہ اپلوڈ کر چکی شام کو بہت زیادہ نیند آرہی تھی ابھی فیلحال چائے پیلیا تو نیند نہیں آرہی اور بس کام ہو گیا ہے میرا اور ابھی بیٹھی ویو اصل میں کیا ہوتا ہے جب کام آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ نیند آتی ہے دب لگتا ہے بس سو جائے اور جب کام ہو جاتا ہے دب لگتا ہے بس آرام کرے تو یہی ہے آج کا ایسی چھوٹا سا vlog تھا اچھا لگا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کا vlog بس اتنا ہی تھا آپ کو ملتی ہوں کل اچھے سا vlog کے ساتھ اللہ حافظ